مرگلو فرینڈ میں ہوں بشیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائی ہوبیز گارڈنگ جی بلکل آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جو کہ بارش کے موسمیں اگاتی ہیں اور چھپ چھپاتے ہوئے اپنا کام کرتی رہتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ جڑی بوٹیاں یا پلانٹس ہمیں فائدہ پنچا رہے ہیں یا ہمیں نقصان پنچا رہے ہیں سی جڑی بوٹیاں کی پہشان ہمیں کر لینے چاہیے اور ہمیں جو ہے ٹائم رہتے ہوئے انہیں نکال دینا چاہیے نہ کہ جب وہ بڑی ہو جائیں اور اس کے بعد ہمیں اس چیز کا علم ہو تو اب جو میں آپ کو جڑی بوٹیاں بتانے والا ہوں ان کا مجھے سائنسی نام تو نہیں معلوم لیکن میں اتنی پہشان کر سکتا ہوں کہ ان کو میں نکال سکوں اور ہمارے جو دیسی نام ہے اس کے اندر یہ آپ کو بتاؤں گا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی کالونی سے بن گئی ہے اس کے اندر ایک یہ بیل ہو گئی ہے اچھا یہ بیل میں نے گروہ نہیں کی تھی یہ بیل کون سی ہے ہو سکتا ہے میں نے کچھ بیج ڈالے ہوں یا وہ بیج بچ گیا ہو اب یہ گروہ کر رہا ہے تو یہ اس طرح سے اس کے نیچے سے نکلا ہے اور اس نے جو ہے اپنا کام دکھاتے ہوئے یہاں پر گروہ کر لی ہے اور اب اس کے اوپر یہ تاریں نکل رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کسی چیز کے ساتھ لپیٹا مارے گی اور اپنا کام دکھائے گی اب یہاں پر دیکھیں ایک آڑو کی گٹک جہاں پر پڑی ہوئی ہے آڑو کی گھٹلی ہے اور پتہ نہیں یہ گروہ کر پائے گی کہ نہیں ہے لیکن یہ اس کے اندر ہے اب یہ نکل آتی ہے مجھے تو نہیں نہ پتہ بھی یہ آڑو اگرہ ہے اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ گلت پہری کا ایک کلم لگائی تھی کٹنگ میں نے یہ بلکل ہی بے جانتی میں نے اس کو اس کے اندر لگا دیا اور یہ گروہ کر گیا لیکن اس کے ساتھ یہ والا پلانٹ ہوگا ہوگا ہے یہ دیکھنے میں تو خوبزورت ہے لیکن یہ جڑی بوٹی ہے اس کو ایک کپاس کا موسم ہے تو اس کے اندر یہ اگاتی اس کو ہم نے یہاں سے نکال دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں سے نکال دینا ہے یہ ہمارے بلکل بھی کام کی نہیں ہے نہ ہی ہماری یہ دوست ہے ٹھیک ہے اور ایسی جڑی بوٹییں کو ہم نے ٹائم رہتے ہو یہاں سے نکال دینا ہے اور اس کو ہم نے کیری کندہ نہیں پھینکنا اس کی کمپوز ہی نہیں بنانی ہو سکتا ہے اس کے بعد سیڈز لگ چکے ہوں اب جب ہم نے اس کو نکالا ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو نیچرلی چیزیں اگری ہیں ٹھیک ہے جی یہ یہاں پر ایک خجور اگری ہے جی اکثر ہم خجور کھاتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں جی یہ خجور ہے جی اس کو ہم یہاں سے اب دیکھیں اس کا کیا فیچر ہے ہمیں نہیں معلوم اس کو یہاں تو ہم شفٹ کریں گے یہاں پہ یہاں پہ یہ خجور بڑی ہو جائے اب دیکھیں جی اتنی چھوٹی سی کیری ہے اس کے لئے خجور اتنی بڑی تو نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے آر ایڈ ہمارے پاس گملے گندہ یہ خجور لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس ٹائم بھی تین چار سال اس کو ہو چکے ہیں اور اس کی گروہ دیکھیں آپ سلو ہاں خجور ضرور لگانی چاہیے لیکن یہاں پر جو یہ خجور ہو گئے گی ہم اس کا یہ ویٹ کریں گے تو اس کا ہم انتظار نہیں کر سکتے اس کو میں نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ کافی لبی جار ہوتی ہے اس کی یہ دیکھئے جی اب یہ کانفارمیشن کرنے کے لئے جی یہ اس کی یہ خجور ہے ٹھیک ہے یہ اس کی خجور ہے گٹک لگی ہوئی یہ ساتھ اور یہ خجور کا پودا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے نکال اگر آپ کو خجور چاہیے تو بھئی آپ رکھ سکتے ہیں میں جے کوئی اطراز نہیں ہے اچھا یہ جیٹ پلانٹ ہے میں جب پتا ہے اس کو میں نے رکھ دینا اب یہ جو ریبن گراس ہو گئی ہے یہاں پر تیسے نمبر پر ریبن گراس ہے یہ ریبن گراس دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ ایسے جگہ پر گروہ کرتی ہے جہاں پر چکنی مٹی ہو یہاں حالات اچھے ہوں اب یہ کانفرم ہے کہ یہاں پر حالات اچھے ہیں لیکن حالات اچھے کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری جو انگوروں کی بیل اس کا ستیاناس کر دی ہے انگوروں کی بیل کی ساری طاقت اس نے اپنے اندر جذب کر لی ہے تو ایسے جو گھاس ہے خاص طور پر ہمارے گارڈن کے اندر جو گروہ کر جاتی ہے ایسی گراس کو بھی ہم نے نکال دینا ہے باہر یہ گراس بھی ہمارے کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ریبن گراس ہوتی ہے لمبی لمبی گروہ کرتی ہے تو یہ جو ہے نا ہمارے گارڈن کی خوبصورتی کو بھی خراب کرتی ہے خاص طور پر جب ہم نے کورین یا امریکن گراس لگایا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ جو ہے نا بہت ہی بری لگتی ہے وہ گی ہوئی تو اس کو بھی ہم نے نکال دینا ہے باہر ٹھیک ہے علاوہ زیر باقی جو ہمارے پاس ہم نے چیزیں نوڈ کرتی رہنے ہیں کہ ہمارے پودوں کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی جڑی بوٹیاں دی نہیں اگری جو ہمارے پودوں کی طاقت کو لے جائیں ایسے پلانٹس کو بھی ہم نے دور کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کی آور وارٹرنگ ہو رہی ہے بارشو کا موسم ہے آور وارٹرنگ ہے اس کے نیچے جو اینا ڈریننج ہول نہیں ہے تو ایسے گملے بھی ہم نے دیکھنا ہے ان کے اندر ڈریننج ہول ہونا ضروری ہے اور یہاں پر تو یہ تو ہے ہمارا گملہ ایک ویسے ہی پڑا ہوگا ہے اس کو ہم نے یہاں پر رکھا ہوگا ہے اب یہ جڑی بوٹیاں ہم پہشان لیتے ہیں اچھا یہ بھی تو ایک قسم کی جڑی بوٹیاں لیکن اس کو ہم نے رکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایرو کیریر ٹائپ ہے اس کی فیملی سے ہے یہ کافی ساری تھی میرے پاس یہ گل سڑ گئی یہاں پر تو اب انشاءاللہ بارشو کا مو سمیت ہم اس کو دوبارہ سے گروہ بھی کریں گے اور اس کی کٹنگ بھی شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ یہاں پر یہ گملہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو باقی تو تقریباً محول صافی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے اپنے جو ہے پلانٹس کی کیر کرنی ہے ان کی افادت کرنی ہے فالتو جڑی بوٹیوں کو ہم نے ٹائم رہتے ہوئے یہاں سے نکال دینا ہے تاکہ ہمارے جو میجر پلانٹس ہیں مدر پلانٹس ہیں ان کا نقصان نہ ہو تو آئی ہوپ آپ کو آج کا ہمارا چ چھوٹی سی انفرمیشن اچھے لگی ہوگی مزید اچھی انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل مائیوبیس گارڈنگ کو لازمی طور پر سبگرائب کیجئے اور تاکہ نئے آنے والی اپ ڈیئر صاحب کو ٹائم پی ٹائم ملتے رہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ